یہ ملک آپ نے نہیں بنایا بلکہ آپ نے تو اس ملک کو توڑا ہے ہم فوج پر تنقید کریں گے ہم فوج پر تنقید کریں گے آپ ہمیں کون ہے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں ہمیں کہنے والے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں ہم فوج پر تنقید کر سکتے ہیں کہتا ہوا انیس سو اکتر میں نوہ ہزار فوجیوں نے نوہ ہزار فوجیوں نے پتلوں نے اتاری وردیاں اتار دیں تو آپ نے ہماری جو ہے نہ کٹوا دی آپ کہتے ہیں ہم پر تنقید نہ کریں کیوں نہ کریں بھئی جب آپ آئین کے مطابق قانون کے مطابق آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر جب آپ حصہ لیتے ہیں تو پھر آپ پر تنقید واجب ہو جاتی ہے پھر ہم آپ پر تنقید کریں گے تو جناب یہ جملے ہیں جناب مولانا فضل الرحمن صاحب وہی مولانا فضل الرحمن صاحب جنہوں نے باجوا کے ساتھ مل کر ہمارے جو عمران خان صاحب کی جو حکومت ان کو گرہا تھا اب یہ وہی شخص ہے دیکھ لیں ان کے جملے چیک کر لیں خیر ہوگی ہے کہتا ہے آپ نے سمون کو دیا کیا سوائے دہشتگردی کے کہتا ہے دو ہزار دس سے میں کہہ رہا تھا کہتا ہے دو ہزار دس سے میں کہہ رہا تھا کہ اپریشن مت کرو فاتا میں ادھر اپریشن مت کرو لیکن آپ لوگوں نے اپریشن کیا دو ہزار دس سے لے کر آ دو ہزار چوبیس ہو گئے چودہ سال ہو گئے کہ بتائیں کہ دہشتگردی کم ہوئی ہے کہ دہشتگردی کم ہوئی ہے بھائی جان وہ بندہ جو آرہ یہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اور انتہائی خطرناک انہوں نے تقریر کیا ہے کہتا ہے فوج ہماری ہے ہم فوج پہ ہم فوج کی عزت کریں گے جتنی میں عزت کروں گا اور کوئی نہیں کرے گا لیکن لیکن اگر آپ شاست میں عزتہ لیں گے تو پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی ہم آپ پہ تنقید کریں گے اور کھول کے تنقید کریں گے آپ جہاں سے نکلے تھے نا وہیں چلے جاؤ جملہ چیک کریں آپ جہاں سے نکلے تھے وہیں چلے جاؤ تو بات یہ ہے دوستو میرے خیال میں اس وقت آگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی جماعتی ہیں جتنی پورٹیکل جماعتیں ہیں وہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے اور پہلے آپ سب سے پہلے اگر آپ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے نواز شریف کہتے ہیں کینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں نواز شریف ان کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ نے گرایا تو مارش اللہ بھی لگا تو اس لیہاں سے نواز شریف اکیلے ہوتے تھے لیکن آج آگر آپ دیکھ لیں کہ ہر جماعت اور ادھر سے آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا گیا فاگر فیصل مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی یہ کہیں نا کہ ہم نے اس حاج سے توبہ کر لیا تو آپ کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا اتنا یہ حالات پیدا ہو چکے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آخر یہ حالات کہاں رکھیں گے تو ایک چیز تو یہ بازی ہوگی دوسرا اچھا اب جس انداز سے ملنف فضل رومان تقریر کر رہے تھے اور جو عوام پر جوش تھی ایکسائٹڈ تھی یقین کرے بہت زیادہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی آنیاں بکتا ہے یا پھر یوں کہلیں کہ سچ بھولنا جو ہے نا جو بندہ سچ بولے گا عوام اس کی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ملنف فضل رومان کی جو سیاست ہے وہ بہال ہونا شروع ہو چکی ہے اور دوسری یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کو واپسی کا اندر نے کچھ نہیں سوچا ہوا کہ میں پیچھے ہاتھوں گا فیلحال تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ میرے حال میں جتنی پورٹیکل پارٹیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو منانے سے کاثر ہو چکی ہے انہوں نے ماننے شانے سے انکار کر دیا تو اب یہ لگتا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھیانے لے کر چلیں گے اور اپنی پپولیٹی کو اپنی سیاست کو دوبارہ سے بہال کریں گے خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو یہ تو ہم نے اپنی رائے یہاں چھوٹی بوٹ اپنی رائے دی ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ ملنف فضل رومان صاحب کی اس تقریر کے اوپر آپ دوستوں کی کیا رائے ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر لازمی ضرور کیجئے گا اپنی رائے تو لازمی دیجئے گا